اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم جس شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں ایک اپڈیٹ تھی پریویس ویڈیو کی اور ایک میں نے اس کی سٹارٹ میں ایک ویڈیو بنائی تھی تو کائنٹلی اگر وہ دونوں ویڈیو اس کسی بھائی نے نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھنے کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے ٹیلی پر جو ہے ایک ڈیپلی انیلیسز کیا تھا اور ڈیپلی انیلیسز کے بعد جو بھی ہماری پریڈکشن تھی وہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی تو اس ویڈیو میں ٹیلی پر ہم جو ہے فرام دہ سٹارٹ جو ایک ڈیپ انیلیسز ہوتا ہے وہ نہیں کریں گے بلکہ جو بھی اس کی کرنٹس سیچویشن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے جو بھی ہمارا اس میں سے پوائنٹ آف یو ہوگا وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو میں ایک ہلکہ بلکہ سا ٹیلی کا جو ہے ایک اوورویو آپ لوگوں کو دیتا جلوں کہ یہ اس وقت ویکلی ٹائم فریم اوپن ہے ٹیلی کا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ دو ہزار بیس گیاروے مہینے میں جو ہے ٹیلی ٹریڈ ہو رہا تھا لگ بگ ایک روپیز کے آس پاس کبھی ایک روپیز پر کبھی دو روپیز پر یہ اسی ہی رینج میں ٹریڈ ہو رہا تھا تو اچانک سے جو ہے اس میں دو ہزار بائیس گیاروے مہینے میں کافی سٹرانگ بائیرز نے انٹری لی اور بائیرز اسے سیدھا لے گئے کم از کم بائیس تیس روپیز تک تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کافی سپیل سے جو ہے ٹیلی کو ایک اپت لاک کی سیجویشن میں اپ سائٹ کی جانب لے جایا گیا یعنی تیس روپیز پر اس نے اپنا ایک اب تک کا آل ٹائم ہائی کریئٹ کیا اور اس آل ٹائم ہائی کے کریئٹ کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سٹرانگ جو ہے وہ سیلرز نے انٹری لی اور ویرز کی صورت میں گریجوالی جو ہے سیلرز اسے ڈاؤن سائٹ کی طرف لیتے آئے اور سٹل ابھی تک جو ٹیلی میں اوورال ٹرینڈ چلتا ہوا رہا ہے بیک اینڈ سے وہ ڈاؤن ٹرینڈ کا ہے تو تیس روپیز سے جو اس کی ڈاؤن ورڈ موو سٹارٹ ہوئی تھی وہ میرے خیال میں سٹیبل ہوئی آ کر ساڑھے پانچ روپیز کے آس پاس اور اب جہاں ٹیلی اس وقت ٹرینڈ ہو رہا ہے وہ 8.30 پیسہ کے آس پاس جو ہے یہ اس وقت ٹرینڈ ہو رہا ہے تو یہاں پر میں اپنی پریویس ویڈیو جو ہم نے اس کی پریویس پریڈکشن کی تھی اس کا ایک ہلکہ پھلکہ سا آپ لوگوں کو اوورویو دیتا چلوں کہ جب ہم اپنی پریویس ویڈیو بنا رہے تھے تب جو ہے ٹیلی ٹریڈ ہو رہا تھا اس ایریا کے راؤنڈ ایباؤٹ ٹھیک ہو گیا یعنی 8.11 پیسے کے آس پاس تو ہم نے اس ایریا پر جو ہے دو سینیریوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے پہلا یہ تھا کہ ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ٹیلی جو ہے وہ اپنے اس لیول تک آئے گا یعنی 7 رپیس تک اور دوسرا جو ہمارا سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ٹیلی جو ہے 9.5 رپیس کے لیول تک جائے گا تو ٹیلی نے ہمارا جو ڈاؤن سائیڈ والا سینیریو تھا اس کو فالو کیا 7 رپیس کے لیول تک آیا اور 7 رپیس سے بھی بلکہ نیچے گیا آلموسٹ 6.20 پیسہ کے آس پاس تک گیا اور پھر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایک دبل بارٹم ٹائپ جو ہے وہ سیچویشن کریئٹ کی اور پھر اس میں جو ہے کافی سٹرانگ 3 ویک سے بائیرز کی انٹری ہو رہی ہے اور یہ اس ویک کی کینڈل جو کے سٹیل ابھی تک رننگ سیچویشن میں ہے اچھا جی اس کے علاوہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں ایک اور چیز بھی آپ لوگوں کو منشن کی تھی وہ یہ ہے کہ ٹیلی جو ہے ایک بار اپنی اس رینج میں جو ہے وہ دوبارہ آئے گا کیونکہ یہ بیسیکلی جس انداز سے موف کرتا ہوا ڈاؤن سائٹ کی طرف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک فگر پر جو ہے وہ اپنی رینج کریئٹ کرتا ہے اور پھر اس لیول کو یا تو اپسائٹ کی جانب بریک کرتا ہے یا پھر ڈاؤن سائٹ کی جانب تو یہاں پر اس نے جو ہے اپنے اس رینج کو ڈاؤن سائٹ کی جانب بریک کیا تھا اور پھر یہاں پر بھی اس کے جو چانسز مجھے لگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ یہاں پر بھی اپنی ایک رینج کریئٹ کرے گا ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب اس کے علاوہ میں جلدی سے ٹیلی میں جو لیولز بند رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں کہ سب سے پہلے ٹیلی میں ایک ساڑھے گیانہ روپیز کا کافی سٹرانگ اس کا رزیسٹنس بند رہا ہے اسی طرح ایک ساڑھے ناو روپیز کا اس کا کافی سٹرانگ رزیسٹنس بند رہا ہے اور اس کا جو کافی سٹرانگ سپورٹ بند رہا ہے وہ ساڑھے پانچ روپیز کا ہے اچھا ان بیٹوین دیس لیولز جو ایک مائنر اس کا رزیسٹنس بند رہا ہے وہ یہ ایٹ پوائنٹ سیون والا ہے اب یہاں ایٹ پوائنٹ سیون والا میں نے ڈراغ کیوں کیا وہ اس لیے کیا کہ میں نے آپ کو ابھی کہا کہ یہ جو ہے اس ایریا پر بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کے جو حالات مجھے لگ رہے ہیں وہ ایک رینج بنانے کے لگ رہے ہیں تو ہوپ سو بنا بھی سکتا ہے نہیں بنا سکتا مارکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دیٹس وائے میں نے یہ ایٹ پوائنٹ سیون والا لیول بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا لازمی سمجھا اچھا جی تو لانگ سٹوری شارٹ اب بات یہ ہے کہ اس ساری سیچویشن کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد ٹیلی میں سے ہم نیئر فیوچر کیسی موو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو ایک چیز کہ یہ ویکلی ٹائم فریم ہے ویکلی ٹائم فریم سے مراد یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر کوئی بھی پلان آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو وہ منیمم ایک مہینے سے لے کر تین مہینے کے درمیان کا ہوگا اور ایک انویسمنٹ پوائنٹ آف یو کے لیاز سے بھی آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا جی تو اب ٹیلی میں سے جو ایک موو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنی اس رینج کو جو ہے وہ کانٹینیو نہیں کرتا تو پھر جو ہے میں اس کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس کا جو پہلا لیول ہے وہ 9.5 کا ہے اور جو پرسنلی میں اس کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید یہ 9.5 کو بریک کرے اور بریک کرنے کے بعد 9.5 کو ری ٹیسٹ کر کے اور کم از کم یہ 11.5 تک جائے اور دوبارہ سے اپنی اس رینج کو جو ہے وہ کانٹینیو کرے یہ اس میں ایک سین بن سکتا ہے اس کے علاوہ جو اس میں ایک سیکنڈ سین بننے کے چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر یہ اپنی اس رینج کو کانٹینیو کرتا ہے جس کے چانسز 50-50 ہیں ٹھیک ہو گیا تو پھر میں ٹیلی کو جو ہے اس کا جو پہلا لیول ہے وہ 6.20 والا ہے یعنی اس کا یہ والا لیول اور جو اس کا نیکس ٹیول ہے وہ 5.5 کا ہے تو پھر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ میں میں اس کو دوبارہ اس 6.2 یا پھر 5.5 والا لیول تک جو ہے وہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ڈراب بھی کر لیتا ہوں جی ٹھیک ہو گیا تو پھر یا تو میں اس کو اس لیول تک ایکسپیکٹ کر رہا ہوں یا پھر اس کو 5.5 تک ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور پھر اس 5.5 والے لیول سے میں دوبارہ اس کو اپنی اس لوور رینج کو جو ہے وہ کانٹینیو کرتا ہے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں مینز کہ پھر میں اس کو 8.5 تک جو ہے وہ ایزیلی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں اگر یہ دوبارہ مجھے 5.5 پہ ملتا ہے تو اچھا یہ جو ریڈ ایرو والا سینیریو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی ڈسکس کیا ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی لوور رینج کو جو ہے وہ کانٹینیو کرے اس کے پیچھے کا جو ریزن ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو آپ کو ایک گیپ نظر آ رہا ہے ان بیٹوین دیس کینڈلز اس گیپ کو جو ہے میں فیل ہوتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اگر اس نے 9.5 والا لیول بریک کرنا ہے تو تو پھر اس کو جو ہے یہ گیپ لازمی فیل کرنا پڑے گا اچھا جی تو اب میں جلدی سے ان کے ٹریٹ پلانز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس ریڈ ایرو والے سینیریو کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ لوگ انہیں ویٹ کرنا ہے کم از کم 6.2 کا یا پھر 5.5 کا تو 6.2 یا 5.5 اس رینج کے اندر آپ لوگ اس کو کہیں بھی بائے کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا جو سٹاپ لاز ہوگا وہ 5 روپیز مینز کہ پچاس پیسے گا آپ لوگوں کا سٹاپ لاز ہوگا اور آپ لوگوں کا جو پہلا ٹی پی ہوگا وہ ساڑھے آٹھ یا آٹھ پونٹ ستر اور جو سیکنڈ ٹی پی ہوگا وہ 9.5 اور جو تھارڈ ہوگا وہ 11.5 اسی طرح اگر آپ لوگ اس بلیو ایرو والے سینیریو کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ انہیں ویٹ کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کو 8.7 سے ایبوف سائٹ کی کلوزنگ ملتی ہے ویکلی ٹائم فریم میں تو آپ لوگ اس کو بائے کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے ہی 8.7 کا لیول بریک ہوا تو زیادہ تر چانسز ہوں گے کہ 9.5 کا لیول بھی بریک ہو جائے تو پھر آپ اس کو 8.7 سے ایبوف کی کلوزنگ پر بائے کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا جو سٹاپ لاز ہوگا وہ کم از کم 8.5 کا ہوگا یا 8.4 کا ہوگا اور آپ لوگوں کا جو پہلا ٹی پی ہوگا وہ 11.5 کا ہوگا اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ رینج جو ہے دوبارہ سے خود کو کانٹینیو کرے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا بیسی کے لیے ایک شارٹ سا اپڈیٹڈ انیلیسس ٹیلی کارڈ لیمیٹڈ کے ریلیٹڈ کافی دوستوں کی ریکویسٹ بھی تھی کہ ٹیلی کارڈ پر جو ہے وہ ویڈیو بنائیں تو دیکھتے ہیں کہ نیئر فیوچر جو ہے ان دو مووز میں سے ٹیلی ہماری کس مووز کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم